الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سوال یہ ہے کہ زکاة کتنی چیزوں پر ہے زکاة کل چھے چیزوں پر ہوتی ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کرنسی نمبر چار مال تجارت نمبر پانچ پرائز بونڈ نمبر چھے سائمہ جانور سب سے پہلے جو چھٹا ہے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں کیوں کہ میں وہ کم پیش آتا ہے پھر انشاءاللہ بک یہ پانچ کے طرف چلتے ہیں چھٹا ہے سائمہ جانور جانور کے اب دو قسمیں کر لیں ایک تو وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ چرائی پہ چرتے ہیں یعنی سال کا اکثر حصہ وہ فری کا چارہ کھاتے ہیں وہ میدانوں میں وہ آگے پیچھے جا کر تو ان کو فری کا کھلایا جاتا ہے سال کا تو یہ جانور اور دوسرے تو وہ جانور جن کو سال کا اکثر حصہ اپنے پلے سے کھلانا پڑتا ہے تو جن کو سال کا اکثر حصہ فری کا کھلاتے ہیں اس میں زکاة ہوگی ان جانوروں میں اور وہ جانور جن کو جیب سے کھلانا پڑتا ہے فری میں نہیں کھلانا پڑتا تو اس پر زکاة نہیں ہوگی اس کا نصاب الگ ہے اب بکیہ پانچ چیزیں رہ گئے اس پر ہم بحث کرتے ہیں نمبر ایک سونے کی زکاة چاندی کرنسی مال تجارت ان میں سب سے پہلے نمبر پہ سونا ہے سونا کتنا ہو تو زکاة بنتی ہے ساڑھے سات تولے ہو تو اس پر زکاة بنتی ہے فقط سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو تب ساڑھے سات تولے سونا ہوگا تو زکاة ہو اگر آپ کے پاس سات تولے بھی سونا ہے یعنی ساڑھے سات تولے پورا نہیں ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی اس صورت میں جب سونے کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو اور کچھ سے مراد کیا ہے چاندی بھی نہ ہو مال تجارت بھی نہ ہو کرنسی بھی نہ ہو پرائز بونڈ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو فقط سونا ہے اور ساڑھے سات تولے سے کم ہے تو اس پر زکاة ہے اچھا اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہوئے دکھائیں ہمارے پاس جو ہے وہ سونا ہے لیکن وہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے ایک تولہ سونا پڑھا ہوا ہے گھر میں دو تولے تین تولے اس پہ زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے اگر آپ کے پاس سونا ساڑھے ساتھ تولے سے کم پڑھا ہوا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سونے کے ساتھ ساتھ بقیہ جو میں نے نام لیے مال تجارت کرنسی پرائز بونڈ اور چاندی یہ چیزیں بھی ہیں یا نہیں ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس صرف سونا ہی ہے اور ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے تو پھر اس پہ زگاة نہیں ہوگی اگر ان چیزوں میں سے ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونا ہے اور ان چیزوں میں سے کچھ ساتھ یہ بھی چیزیں موجود ہیں بھلے وہ پیسے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے پاس روپے موجود ہیں اور ساڑھے ساتھ تولے سے کم آپ کے پاس سونا بھی موجود ہیں تو اس صورت میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ سونا جو ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے ایک تولہ دو تولہ آدھا تولہ جتنا بھی ہے اور وہ دیگر جو رقم مال تجارت کرنسی پرائز بونڈ یا چاندی وغیرہ ان کی قیمت کو لے کر اور اس سونے کی قیمت کو ملائیں تو یہ دونوں قیمتیں جب ملا لیں کیا یہ دونوں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں تو اس پر زکاة ہوگی مثال کے طور پہ آج کی تاریخ اٹھارہ اپریل دو ہزار بیس بروز ہفتہ پاکستان کے بڑے شہروں میں اگر پتہ کریں تو چاندی کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھے باون تولے بنتا ہے اٹھ سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے یعنی چاندی کا نساب اگر پیسوں کی صورت میں دیکھیں تو اٹھ سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے بنتا ہے اب اگر آپ کے پاس سونہ ساڑھے سات تولے سے کم ہے تو دیکھنا ہے آپ کے پاس فقط سونہ ہے یا اور روپے پیسہ بھی ہے اگر روپے پیسہ بھی ہے تو یہ سونہ یا روپے پیسہ یا چاندی یا مال تجارت یا کرنسی کسی بھی ملکی ہو یا پرائز بونڈ یہ جب ان کو آپس میں ملا لیں تو کیا ان کی قیمت وہ چاندی کے نساب کو پہنچتی ہے یا نہیں اگر چاندی کے نساب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکاة بنتی ہے مال تجارت ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لیگ ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں مال تجارت اور مال تجارت میں جو آپ کے دکان کا سامان ہے آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہوا ہے یا آپ نے دکانیں لی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے یا آپ کے پاس زمین ہے بیچنے کے لیے یا کچھ اور ہے بیچنے کے لیے یہ سب مال تجارت لیکن وہ مکان جو آپ نے قرائے پہ دی ہوئے یا وہ دکانیں جو آپ نے قرائے پہ دی ہوئی ہیں یا کوئی پلارٹ آپ نے قرائے پہ دیا ہوا ہے بیچنے کی نیت نہیں ہے نہ دکان نہ مکان اور نہ پلارٹ میں بیچنے کی نیت نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہوگی اس طرح اگر آپ کی بیسیوں مکان بھی ہیں اور بیسیوں پلات آپ کے پاس موجود ہیں لیکن بیچنے کی نیت نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا اس پر زکاة نہیں ہوگا آپ یہ لگانا ہے جب آپ ساری چیزیں سامنے لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کے پاس مال موجود ہے کرنسی ہو گئی مال تجارت ہو گیا پرائز بونڈ ہو گیا چاندی ہو گیا اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں انہوں نے آپ سے مال لیا ہوا ہے یا ویسے انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں اس کو بھی آپ ساتھ جمع کر لیں اور وہ پیسے جو آپ نے لوگوں کے ادا کرنے ہیں اس کو اس میں سے مائنس کر لیں جب اس کو مائنس کر لیں گے جو رقم پیچھے بچ جائے گی اس میں سے زکاة دینی پڑے